موسیقی ہمارے اس مجلس میں بہتی محترم اور بہتی مقدس شاسی ہے حضرت مولانا محمد اسلم رزی صاحب مردزیلہ ہو جو بہت ہی ہمارے قریبی اور خاص دوست بھی ہیں اور شیعہ کمیونٹی کے بہت ہی موتبر عالم ہیں ہمیشہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور ہم جس مشن کو یہاں پر لے کر چل رہے ہیں جو انتفاق اور اتحاد پر لبنی ہے اس کے کئی پروراں ہم نے بین المسالک بین المذاہب کے عنوان پر کیے ہیں اور اس میں حضرت مولانا ہمیشہ پیش پیش رہی ہیں ناظرین باوقار سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نہائیت اہم اور مسرور کن خبر لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں امید ہے کہ دل سے آپ اس خبر پر توجہ مرکوز کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں گے ایل سنت کا ایک عظیم ادارہ ہے جس کا نام جمعیت علماء ہند ہے جس کے کروہ ممبر ہیں اور جو ملک و بیرون ملک میں پوری طاقت و قوت کے ساتھ اپنے دینی اور سماجی خدمات میں مصروف ہیں اس ادارے کی جانب سے مولانا محمد اسلام رزی صاحب قبلہ سربراہ شیعہ علماء بوٹ کو ان کی دینی و سماجی و ملی اور شیعہ و سنی کے درمیان محبت اخوت و بھائی چارے کو قائم کرنے کے عوض جمعیت علماء ہند پونہ کے صدر علی جناب مولانا قاری محمد ادریز صاحب نے ایوار سے نوازا اور اس پر آشوب نفرتی دور میں ایک نہائیتی ہی عظیم و شان پہل کر کے نفرت و تاثب کے سعودہ گروں کو موطور اور دندان شکن جواب دے کر تمام شیعوں کے دلوں کو شاد کیا ہے اس ایل این چینل اور یو ٹی وی حیدر آباد جس کے روح روان حجت الاسلام علی جناب مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب ہیں دل کی گہرائیوں سے محترم مولانا قاری ادریز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مولانا محمد اسلام رزی صاحب قبلہ سربراہ شیعہ علماء بوڑ کو ایوار دے کر ایک تاریخی اور یادگاری کام کیا ہے ایوار دینے کا یہ سلسلہ طرف این سے جاری رہنا چاہیے تاکہ امت مسلمہ میں جو اختلاف دشمنی اور نفرق پھیلانی کی نہائیتی مضمون کوشش کی جا رہی ہے اسے شکست دیا جا سکے اور ہمارے درمیان پیار و محبت کی پرسکون فضاء قائم کر کے دشمنوں کو مایوس کیا جا سکے یاد رہے کہ کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑی طاقت اس کا اتحاد ہے اور سب سے بڑی مشکل اور علمیاں اس کا اختلاف و انتشار ہے ہم پوری دنیا میں اس لیے رسوا ہو رہے ہیں کہ ہم آپس میں دستبا گریبا ہیں اور جب تک ہم میں انتشار رہے گا یاد رہے کہ اسی طرح سپر پاور طاقتیں ہمیں اپنے پیروں سے کچلتی رہیں گی اس لیے ایک بار پھر جمیت علماء ہند پونہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے مولانا اسلام رزی صاحب قبلہ کو ایوار دے کر قابل رشک کام کیا ہے اور ساتھ میں مولانا اسلام رزی صاحب قبلہ کو ایوارڈ ملنے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کی سہت و سلامتی و طول عمر کے لیے اس لینڈ چینل بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والدہیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین و عالی ہی و اصحاب ہی اجمئین من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق یہ جو ایوارڈ جمعیت علماء ہند پرنا کی جانی سے نہایت ہی محسس و محسس شاسیت علی جناب عزت محب مولانا آری کوحمد ادری صاحب نے اس حقیق فقیق اور بندہ ناجیس کو انعیت فرمایا ہے میرے پاس شکریہ کے لیے الفاظ بہت مختصر ہیں کہ میں ان کا شکریہ عدا کرسکوں آپ کی انعیتیں کرم فرمایاں ہمیشہ ہمالے شامل حال ہو رہی ہے اور رحمد اللہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ جو ماحول ہمارے درمیان بھائی چارے اور خوبت کا قائم ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے اور جتنا زیادہ ہمارا ملنا ہوگا ملاقات ہوگی اتناہی جو ہے ہم ایک دوسرے سے نزیق بھی ہوں گے اور جو بہت رومانیاں ہیں بہت سی آپس میں انشاءاللہ وہ دور ہوگی اور یہ بہت رومانیاں درقیقت یہ اسرائیلیات بہت رومانیاں ہیں یعنی دشمنان اسلام کی جانت سے ایجار کی گئی ہے اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دس بھگریبہ ہیں جو نہیں ہونا چاہیئے موسیقی